بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف نو سال تھی اس زمانے میں مکہ میں یہ روایت تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برطن لاتے اور اس کو کسی جانور کے ہون سے بڑھ دیتے اور پھر اس ہون سے بڑے ہوئے اس برطن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبا کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برطن منگوایا اور اس کو ہون سے بڑھ دیا اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس ہون سے بڑے ہوئے برطن میں اپنے ہار ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آگئی ہمارے بچے مر رہے ہیں ہمارے جانور مر رہے ہیں اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس ہون سے بڑے ہوئے برطن میں اپنا ہار ڈبو کر یہ قسم کھا لی اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہم سب کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے اب آدھی رات کا وقت ہو گیا مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے ان لوگوں نے ہون سے بڑے برطن میں اپنا ہار ڈبو کر قسم کھائی تھی ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف نو سال تھی جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ چچا جان آپ کہاں جا رہے ہو تو چچا جان کہنے لگے اے میرے بتیجے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے مکہ میں پانی کی کمی ہے اس لیے ہم سب نے ہون میں اپنا ہارڈ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر مبارک نو سال تھی آپ اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے آپ مجھے بھی لے کر چلو نہ یہ سن کر چچا کہنے لگے نہیں نہیں میرے بیٹے وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے چچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نہ اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے کل ملا کر بتیس لوگ جمع ہوئے جنہوں نے ہون سے بڑے ہوئے برطن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے کہ جب تک پانی نہیں آ جاتا تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے جن میں عورتیں بچے بوڑے بھی شامل تھے کعبہ کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بڑھ گیا تھا وہ بتیس لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بلکل پاس میں کھڑے ہو گئے ابو طالب کے ساتھ ان کا بتیجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے اے ابو طالب اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے ہون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے اس لئے ہم بارش مانگیں گے اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں یہ سن کر ابو طالب نے کہا اے میرے بتیجے محمد جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے اس کے بعد ان بتیس کے بتیس لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا بارش نہیں آئی صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے کہتے رہے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے مگر پانی نہیں آیا اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا زمین بھی تپنے لگی تھی کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھی مگر وہ بتیس کے بتیس لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے تھے مگر پانی کا کہیں دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا اب تک گرم دوب میں سارے لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے ان میں سے کئی لوگ چکر کھا کر گرنے لگے اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بتیچہ محمد کھڑا تھا اپنے بتیچے کو اپنے پاس دے کر ابو طالب گسے سے کہنے لگے اے محمد تم یہاں پر کیوں آئے ہو تو یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے چچا میرے کو بھی آنے دونا میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا تو ابو طالب نے گسے سے کہا ہم بتیس لوگ مکہ کے بڑے ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا اور تو نو سال کا ہے اور تو اوپر والے سے پانی مانگے گا اور وہ پانی برسا بھی دے گا جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر گئے اور بیٹھ گئے اس کے بعد ان بتیس لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے اس طرح سے دو تین گھنٹے اور بیٹھ گئے اور پانی نہیں آیا اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی اتنے میں پھر سے ابو طالب کو آ کر کسی نے پکڑا جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے یہ دیکھ کر چچا ابو طالب بہت قصہ ہوئے اور کہنے لگے اے بتیجے محمد تو پھر سے کیوں آیا ہے تو یہ سن کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے چچا میں پھر سے کوئی پانی وانی مانگنے نہیں آیا ہوں میں تو آپ کا پسینہ پونچنے آیا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ پونچنا شروع کیا یہ دیکھ کر چچا کا اپنے بتیجے پر پیار ابر آیا اور ساتھ ہی اپنے بتیجے کو گلے سے لگا لیا جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے چچا مجھے بھی آنے دونا میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے اس سے پہلے ہی ان بتیس لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا اے مکہ کے لوگوں پانی آ گیا تو یہ سن کر سب نے کہا اے پاگل پانی کہاں آیا ہے یہاں تو سب گرمی میں مرے جا رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا تو پانی آ جائے گا اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے اے محمد آ جاؤ اے محمد جلدی آؤ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب یہاں پانی مانگ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت میں کہاں پر تھا تم ہمارے پیچھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم پیچھے چلے جاؤ تو یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے مگر ان میں سے 12 لوگ اڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ نو سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کر جائے گی ہم پیچھے نہیں جائیں گے یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے اے مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے وہ سب لوگ تو پہلے ہی تھک ہار چکے تھے اس لیے وہ 20 لوگ جو پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے ہم سب مر جائیں گے پھر وہ بارا لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو صرف نو سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا وہ پیچھے والے سب لوگ گسے میں تھے اس لیے زور زور سے کہنے لگے اے محمد اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں اب تو پانی مانگ لو یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے اے لوگو تم نے پانی مانگا تھا اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں اور پھر تمہارے میں اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے اے محمد تم کیا مانگو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ اسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ اسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی نے اسمان کی طرف تھوڑا اور چہرہ اٹھایا اتنے میں اسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ مبارک اسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت ہوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے محبوب آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی آپ نے اپنا چہرہ اسمان کی طرف کیوں اٹھایا صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا سبحان اللہ یہ ہے ہمارے نبی کی شان امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ